موسیقی 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 جو کچھ میں نے سنا ہے یا جو کچھ یہ لوگ بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو کچھ ذہن بنتا ہے کیا ذہن بنتا ہے جو لوگوں کی میں نے رہ سنی ہے یو صاحبے ہیں بیٹھ ان سے ہی میری بات ہوئی ہے آپ اندر بیٹھ جو کچھ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ یہ دیکھا ہے یہ یہ دیکھا ہے لیکن آپ کی عقل اور آپ کا جو نالج ہے اسلام کے حوالے سے آپ اس کے مطابق کیا کہتے ہیں وہ ہی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نال پاک کے متعلق عقیدہ تو ہمارا ہے نقش تو ہو سکتا ہے عقیدہ تو ہے ہمارا لیکن یہاں جو ہے یہ مجھے کوئی سمجھے نہیں آرہے آپ کیا بلیف کرتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں تشریف لائے تھے بلکل 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 ب پکوڑوں کے اور برگرز کے اور یہ تصاویر کے جیسے کہ ہم نے آپ کو ان صاحب سے بات کروائی تھی جن کے پاس یہ تصاویر موجود ہیں یہاں بھی یہ بزنس بن گیا ہے بران ربیو لول کے بات سے یہ ہم لوگ اس لیے کے ہیں سر چونکہ ایک دوگاندار تھا جس نے یہ تصاویر پچاس روپے میں سیل شروع کی اسی دن مجھے پتہ لگا چونکہ میں کمیڈی میں کام کر رہا تھا اندر تو میں نے سوچھا یار یہ تو بہت ظلم کر رہا ہے اتنا ہو چلو آپ نے تھوڑا کم ظلم کیا سر یہ ہے کہ کم از کم آٹا دانہ ہی بن رہا ہے تو آپ کتے ہیں بیٹھ رہے ہیں ایک تصویر پچاس روپے میں دے رہے ہیں فری میں تو نہیں دے رہے ہیں نہیں جی تبرکن توفیت آپ جو ویسے کام کرتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں میں بیجی سینٹری کی ٹھیکے داری کرتا ہوں دو جو سینٹری کی ٹھیکے داری چھوڑ کے آپ اس کام پر آگئے ہیں سر پروفیٹ بھی ہے لیکن یہ ہے کہ سر پروفیٹ تو ایک طرف ہے لیکن یہ سر اسلامی کام ہو رہا ہے ادھر نور کی باتیں چل رہی ہیں لوگوں سے سر خذاب ہوتا ہے سر مفت جو بائی مت کریں سر جو حضرات کہتے ہیں ہمیں توفہ دے ہم سر دیتے ہیں آپ کو چاہیے سر آپ کو پیش کرتے ہیں یہ لیجئے میں آپ سے کہوں گا یہ سارے توفہ دے دیں ان سب کو جو لینا چاہ رہے ہیں میں دے دوں گا کوئی ایسی بات نہیں دے دوں گا ابھی آپ دے دیں گے چلیں جی یہ یہ صاحب فری میں دے رہے ہیں ساری سیڈیز آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اکل کے مطابق وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمین پہ تشریف لائے تھے جب ان کا پاؤں کا نشان ہے نا ان کی نالین کا تو وہ خود آئے ہیں تب ہی آئے ہیں نا آپ رش دیکھ رہے ہیں جی کس قدر رش ہے اور ہم لوگ مختلف افراد سے جو کہ یہاں پہ آئے ہیں ان کا اپنین جاننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اسلام آباد سے کیا کرتے ہیں آپ؟ آرمی میں ہوں آرمی میں ہیں سرویگ ہیں آپ؟ جی آپ سرویگ یہ جس طریقے سے افراد جہاں پہ آ رہے ہیں آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں آپ اس بلیف کے تحت آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر میں تشریف لائے تھے؟ ہاں سنا تو یہ ہے ہم بھی سن کے ہی آئے ہیں آئے ہیں کیونکہ بسکلی ہم نے آنے سے پہلے مسجد میں گئے وضو کیا ہے کیونکہ جو ان کی بات ہے نا تو وہاں با وضو جانا چاہیے ٹھیک ہے؟ تو مسجد میں گئے ایک دو بندوں سے بات کی ہے وہ اس گھر کے بارے میں بھی کچھ کو اور کہتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کا روجان کچھ اور ہے کہاں سے لوگ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ لوگ کیا کہتے ہیں اس گھر کے بارے میں؟ یہاں کے مقیم ان سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ جو انہوں نے ہے اس طرح اپنے خود بنایا ہوا لکیریں لگا کے پہلے دن ہی ہم نے دیکھا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے اس گھر والوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں وہ اور ان کے ریلیٹیو ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ تشریف لائے تھے اس گھر میں؟ کیسا کہ یہ گھر والے کہہ رہے ہیں؟ جہاں جہاں پہ اس کی ربوبیت ہے اس گھر میں تشریف لائے اس کی ربوبیت ہے وہاں پہ میرے آقا کرامات ہے اب ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں وہ جگہ جس کے بارے میں اب تک ہم آپ کو بتا رہے تھے سنا رہے تھے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے باؤنڈری لگا دیا ہے یہاں پہ جوتے پہننا من ہے اور ہم نے بھی اسی خطر جوتے اتار دیا اپنے شوز اور اب دیکھتے ہیں جی اس نشان کو جس کے بارے میں اچھا یہ جی دروشری پڑھو باؤزو ہو کیا انشاءاللہ نظر آ جائے گا وہ کالے رنگ کی لکیریں دیکھ رہے ہیں یہ کونچی ہے یہ کولے سے عورتوں نے نشان لگایا ہے یہ جی جس کے بارے میں کھا جا رہا ہے نالین مبارک ہے اور جو کہ مختلف علاقوں سے ہمارے ملک کے افراد آ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں گھر والوں سے لےو بھائی اچھا آپ ان کے رشتہ دار نہیں ہے رشتہ دار ضرور ہے لیکن ڈیپٹی دے رہے ہیں بات چلو بھائی شیل رکھو